ہلو ہاں جو بھئیہ جی نمسکار سر نمسکار جی میں راجستان سے بات کر رہا ہوں بولیے سر سر میرے کو کیا ہے جوب کی آؤ سکتا ہے اور میں نے آپ کا ایڈ دیکھا ہے فیس بوک کے اوپر ہاں سر جوب ملے گا راجستان میں کہاں سے ہو جی راجستان میں شکر سے شکر سے جی اچھا سر تو آپ کو جوب ملے گا سر اس میں گھر پر مال پیک کیا جاتا ہوم ورک جوب ہی جی ہوم ورک ہو گئے گھر پہ مل جائے گی آہا آپ کے گھر پر ہی ملے گا اور آپ کو تیس آزار سے ہیلو ملے گی پندرہ آزار آپ کو ایڈوانس ملیں گے سر پندرہ آزار ایڈوانس پہ مل جائیں گے آہا سر اور سر میں ویسے اٹھارہ ورس سے کم ہو کوئی دکت تو نہیں ہوگی نا نہیں سر اٹھارہ ورس سے کم نہیں چلیں گے اس میں آپ کسی اور کو بے ریپکیسن کرو لے اس کے نام سے آپ کا پارسل آ جائے گا سر پاپا جی کے نام سے کروا لوگ کیا ہے کافی گریپ ہی ملے سے ہیں آہا آپ کو پاپا جی کے نام سے کرو لے ان کیسے آ جائے گا تو سر جوب تو مل جائے گی نا آہا سر جوب ہی دیتے ہیں جوب کیلئے تو اٹھ چھوڑتے ہیں تو کرنا کیا رہتا ہے اس میں کیا کیا رہتا ہے آپ کو گھر بیٹے مال پیک کرنا ہوتا ہے ایک دن کے آپ کو سو ڈبے پیک کرنے ہوتے ہیں ایک ڈبے کا دس روپے ملتا ہے ایک دن میں سو ڈبے پیک کرنے ہوتے ہیں ایک ڈبے کا دس روپ ملتا ہے جس سے آپ کے ہزار روپے دن پڑیں گا کتنا تو آپ کے ہزار روپے دن بن جائے گا آپ کے سو ڈبے پیک کرو جاؤ سو ڈبے پیک کریں گے تو ہزار روپے ہاں سر وہ تو بن جائے گا ہاں پھرچہ آپ کے تیس ہزار سیل رہے گی پندرہ ہزار کمپنیاں آپ کو ایڈوانس دیتے ہیں مہینے کا اسی ساپ سے تیس ہزار آئے گا پندرہ ہزار میرے کو ایڈوانس میں مل جائیں گے ہاں ہاں سر تو سر میں کر لوں گا ہے جو بے ریفکیشن کرانے کے لئے اپنا آدھر کارڈ کے دونوں طرف سپورٹ ہو سر وہ تو بے دوں گا سر ویسے پینسل پیکنگ ہی رہے گی نا سر یا پین بھی ہوں گے یا پھر نہیں سر آپ کے پاس پینسل بھی آپ جو جو چوچ کرے گا آپ کے پاس ہو جائے پین لینے چاہتے ہیں پینسل پینسل لینے چاہتے ہیں پینسل پر لکھ کر ڈال دے نا اپنا آدھر کارڈ کے دونوں طرف سے پوٹو ایک آپ کا سیل پی پوٹو سر سیل پی پوٹو بھیج دوں گا پر آدھار کارڈ کا کیا ہے بھی آدھار کارڈ میرے پاس میں نہیں ہے سر تو آپ اپنے گھر اپنے مکان کا پین کوٹ ڈال دو اپنے گلی کا نمبر ڈال دو گلی کا نمبر ڈال دو پین کوٹ ڈال دو آپ کے نا آپ جہاں رہتے ہیں اس گاں کا کچھ بھی نام ہے اس وہ ڈال دو تو سر اتنے میں میرے گھر پاس لا جائے گا آپ کے پاس کل تین بجے تک آ جائے گا اگر آپ اب ریجسٹریشن کراتے ہو تو آپ کے دو سو کلومیٹر کے ایریم جو برانچ ہوگا نا یا تو دلی سے نکال دیں گے دلی تو ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے ہم سے ہاں تو وہاں سے نکال دیں گے زیادہ زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے تو ہم راجستان میں آپ شیکر سے ہو گے شیکر سے شیکر سے ہو تو آپ کے پاس میں کیا پڑتا راجستان میں نہیں ہے الور کتنی دور ہے آپ سے الور تو سر ایک سو بیس کلومیٹر کے سمتنگ تو آپ کا الور سے نکال دیں گے سو بے سر اچھا تو سر اور کیا کرے جب پیکنگ ہو جائے گا تو میں کہاں کونٹیک کروں گا پھر کس کو دوں گا واپس مال آپ اسی نمبر پر کونٹیک کرنا آپ کا مال لے کر لے کر آئے گا ڈیلیوری کو دوسرا دے کر آئے گا اچھا مطلب جب اگلی بار ہم مال پورا پی کر دیں گے تو نیا مال لے کر آ جائے گا جو آپ نے پیکنگ کے لئے دیا ہے میں پی کر کر رکھوں گا وہ لے کر جاؤ گے آپ اپنا پتہ ڈال دو اور اپنا سیلپی پوٹو ڈال دو ایک تو پینکوٹ ڈال دے نا اس میں ٹھیک ہے نا چھوٹا سب امانٹ اور لگتا چھہسو بیس روپے گا چھہسو بیس روپے گا وہ کس بات کا لگے گا سر سرو آپ کا ای ڈی کارڈ بن کر آئے گا اور آپ کے لئے ڈریس آئے گی ایک چاہ آپ کے لئے ای ڈی کارڈ بن کر آئے گا جس آپ مال ایک چیپٹ کرو گے بنا کر بھیجیں گے بوٹ سپ پر ہاں اور آپ کی ڈریس آتی ہے جو پہن کہ آپ کو ایک بار اٹینڈنس دین ہی ہوتی ہے کہ میں کام کر رہا ہوں موبائل پر موبائل پر اون لائن اٹینڈنس ہوتی ہے ہاں 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 وہ پہن کر دین ہی ہوگی باتا وہ بھی ساتھ ہی آئے گی ہاں وہ اس ڈریوری کوئی لے کر آئے گا اور وہ بتا کر بھی آئے گا آپ کو کام کیس کر رہا سر امانٹ کتنا بتا ہے آپ نے چھہ سو بیس روپے سر جس میں سے چھہ سو روپے آپ کو رٹن کر دے جائیں گے یہ چوبیس گھنٹیں گے اس سے فروڑ تو نہیں ہوگا کہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ جیسا آپ سمجھ رہے ہو سر دیکھیں میں بتا رہا ہوں ایک میرے ساتھ جو کہان یہ ہوئی ہے میں نے ساتھ سو روپے ایک ویکتی کو دیتے پھر اس نے بولا اب واہن کی رایا لگے گا تو میں اس نے پانچ ہزار بھی لے لیے میرے سے اور پھر اس نے ایک کو ڈیمانڈ کی اب مال کا جو پیسہ ہے وہ ایک بار آپ کو دینا ہوگا اور آپ مال جب پیکنگ کر کے واپس ہمیں دوگے تو وہ پیسہ آپ کو واپس دے دیا جائے گا نہیں سر ہماری کمپنگ کے ایسا کچھ رول نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہو جیسے کیا سر ورتوان سمیہ میں فروڈ کافی زیادہ ہو رہا ہے آپ کو ہی پتہ ہے فروڈ کافی زیادہ ہو رہا ہی ہے فروڈ کافی زیادہ ہو رہا ہی ہے ہمیں تو سارے فروڈین لوگ ہی ملتے ہیں نہیں سر آپ کے ساتھ نے کہا کہ سنوے وہ میرے پیسہ سواز دیجئے آپ سر ویسے آپ کی کمپنی یہ کہاں کیا کہاں سے بات کر رہے ہو آپ سری الور میں برانچ ہے اس کا دلی تو اس کی بوم میں مارا ہے سنو باندھرا سنا آپ نے سنا ہے جا کے بھی آیا ہوں ہاں تو ہاں پہ اس کی کمپنی تو ابھی الور میں ہو آپ نہیں میں برانچ الور میں میں تو دلی سے بات کرتا ہوں دلی سے بات کر رہے ہو آپ جو بھی الور بھی آپ کے نجیگ پڑے گا جو بھی اور بھی نجیگ پڑے گا تو ادھر سے آپ کا محل نکال دیا جائے گا جی میل ویج کرنا میں ایک بار فیکٹری میں جا کے آیا تھا پینسل والی میں تو وہاں تو یہ بوز رہے تھے کہ کوئی اون لائن پیکنگ جوب نہیں ملتی ہے اگر بیٹے نہیں ملتی ہے اگر آپ یہاں ہی کاریے کرنا چاہتا ہوں تو مل جائے گی گھر پہ پینسل لبے پیکنگ نہیں نہیں ملتی ہے کہ کسٹومر کمپنی ملتی ہے کوئی بار رہتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا کسی پر بار نے دیتی ہے ہومورک جوب کر دی ہے سر نے بول رہے تھے کہ گھر پہ کام دو سب کو جی اور گھر بیٹھے مال ایکسپ کرو مال دے کر آؤ سر ہے تو آپ کی ریل کمپنی نا ہاں ریل ہے سر آپ کو بھی ساتھ نہیں تو نائٹ میں میں جا آپ کو ویڈیو کول پر بھی دکھا سکتا ہوں میں سر ابھی میرے کو آپ چہرہ دکھا سکتے ہو ویڈیو کول پر نہیں سر یہ آلاو نہیں ہے چہرہ سر آلاو کیوں نہیں ہے آلاو نہیں ہے ایسے تو کافی بندوں کے خون آتے ہیں ہم کس کی اس کو دکھاتے ہیں اچھا تو سر یہ جو فروڈ کرنا ہے یہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا میرے کو کیا پتا کیسے بند ہو رہی ہے آپ کر لو فروڈ تو وہ سر جو آپ یہ فروڈ کر رہے ہو یہ آپ بند کر دو یا پھر کوئی ایکسل لے نہ ہوگا پولیس کو بھی کون میں کر رہا ہوں پھر سر ہنڈیڈ پرشنٹ کر رہا ہوں کل ہی تو لوٹے تھے میرے ساتھ والے کو کون سے ہے نام اس کا نام تا سنیل سنیل ہاں سنیل کمار اب اس کا کوئل ہی ریشیو نہیں کر رہا ہوں وہ میرے پاس آیا ہے میں بھی ایک یوٹیوب کمپنی سے بات کر رہا ہوں ساتھ ہی پولیس سے بات کر رہا ہوں راجستان پولیس سے ایف آئی آردر جوئی ہے آپ کے خلاف پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح پولیس لے کر آ جاؤ اوکی سر آپ ایک بار لائے لوکیسن سینٹ کر سکتے ہو اپنی کیوں میں چوتیا ہوں کیا وہ تو سر آپ فروڈ کر رہے ہو لوگوں کو چوتیا بناتے ہو اس میں کیا ہے ہاں تو پھر تو اتنا پڑھا رہا تھا تو تو مت سٹنا تو اپنی سیفٹی خود رہا میں میری سیفٹی رکھوں گا پر یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ سنو چلو میں آپ کے خلاف کچھ ہی نہیں کروں گا میں آپ آئی آر کروں گا میرے کو یہ بتائیے آپ مہینے کا کتنا کما لیتے ہو اس طریقے سے سر میں تو کم آتا نہیں میرا دیل کام میرے کو تو ایسا کچھ نہیں پتا میری سیل گرے پیس ہزار روپے بیس ہزار روپے کوئی کمپنی شد ہوئی نہیں کیوں نہیں نٹراز پینسل آپ نے بھویسٹی چھوڑی یہ بات چھوڑی نٹراز پینسل پیکنگ والی تو بات چھوڑ ہی دیجی آپ میرے کو یہ بات چھوڑ ہی دیجی کہا کہ میں نے لگ بگ ڈھائیسٹو ویکٹیوں سے سمپرک کر چکا ہوں میں سر آپ کو پتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ جو پرانے شکو اور شہی ریلیٹیڈ بھی کافی فروڈ ہو رہا ہے اور تمہیں سمیں میں پینسل شہی ریلیٹیڈ ہو رہا ہے اور نیوڈ ویڈیو لاؤ تو کافی حد تک چلا گئے آپ کو پتا ہوگا تو اس ہی میں آ پاتے ہو تو کیا کریں بتاؤں دیکھیں ان سب میں کچھ نہیں رکھا ہے ہم آپ کو پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں پھر آپ کے خلاف ایکسن لیں گے اور یہ جو آپ نے ایس ایس کارڈ لے رکھا ہے جس میں ملک کوئی کسی کی آئی ڈی وغیرہ یہ فیک ایس 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 کارڈ رکھتا ہے تیس دنوں کے لیے یہ ویریفائی ہوتا ہے تیس دنوں بعد اوٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اس میں آپ کا نام آپ یہ سوچ رہے ہو نام ٹریس نہیں ہوگا اونر کا یہ آپ جس سیل پون سے بات کرتے ہو نا وہ سیل پون بھی ٹریس ہوتا ہے آپ بھولیے نا کوئی بات نہیں اگر آپ نے بند نہیں کیا اور میں نے پھر یہ ایڈ دیکھا تو جلدی ایکسن ہو جائے گا آپ کے خلاف ٹھیک اوکی سر اوکی 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 تینک دوستو کس پرکار یہ ایڈ تھا اور آج اس بائنی پہلی بار ایک وقتی ملا ہے جو ہم سے معافی کی گجاریس کر رہا ہے ہم سے بھیک مانگ رہا ہے کہ ایک بار ہمیں معاف کر دیجئے آپ نے ویڈیو میں سامنے دیکھا کس پرکار یہ فروڈ کرتا تھا تو کسی کو پیار سے سمجھانے پہ بھی ہوتا ہے ساتھی اے پھائی آر اس کے خلاف ایک بار کوئی بھی وقتی اس کا پروپ لے کے اے پھائی آر جرور درج کروائیے میں نے تو اس کا کچھا چیتہ کھولا ہے اور آپ کے سامنے پوری بات کی ہے کول کیا ہے نمبر میں بتا سکتا ہوں کس ایڈ سے میں نے یہ لیا ہے اور ایک ایک چیز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں فیس بک پہ نٹراز پینسل سے سرچ کیا تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کے نمبر دی گئے ان نمبروں پہ میں نے کول کیا ہے ڈیارہ ہجار اس کے ڈیوز آ رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ فروڈ کی حد تک چلا گیا ہے آپ کو کسی کو پیشے نہیں دینا ہے یہ سارے فیک باہر ہوتے ہیں جو آپ کو جوب دینے کی بات کرتے ہیں تو ان کے چنگل میں آپ نہ آئیے نہ کسی کو یہ پیش وغیرہ دیجئے جیسے کی پرانے نوٹوں کے ریلیٹیڈ یا پھر پینسل سے جوب سے ریلیٹیڈ ان کو پیش نہ دیجئے آپ کسی کو بھی پیش نہیں دینی اور آپ کسی اپٹی آپ کے پاس ہے نہ ہی اپنے ڈوکومنٹس وغیرہ شیئر کیجئے اور یہ ورطمان میں تو اسکیم چل رہے ہیں ان سے آپ بچ کے رہیے گا اوکے دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہے ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی بہترین جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت جہن رام رام